عزیز محترم ساتھیو اسلام علیکم میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں بلسان کے درخت ہیں ان کو شگاف دیکھ کر ان میں سے ایک رس نکالا جاتا ہے جس کو روغن بلسان کے نام سے جانتے ہیں دنیا میں بڑا معروف ہے یہ بطور خوشبو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی طبعی بہت سے فوائد ہیں تو اس کے پیش نظر ہم نے یہ ویڈیو بنا لی ہے عزیز محترم ساتھیو یہ مکہ میں پیدا ہوتا ہے اس لیے اس کو انگلش میں کہتے ہیں بلسان آف میکا اور اس کو عربی اور فارسی میں کہتے ہیں دہن بلسان تو اس کو روغن بلسان کے نام سے یہ معروف ہے ہمارے ہاں تو اس کو آپ دیکھ لیجئے یہی درخت ہیں اس کے شکل ہیں اور اس کے بعد ان میں سے جو شگاف دے کر جوس نکالا جاتا ہے جو کہ روغن بلسان کے نام سے مشہور ہے وہ یہ ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اتر کی چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں یہ بند کر کے سیل کیا جاتا ہے آپ کو اتر کے دکان میں سے سعودی رب میں عام طرح سے ملے گا کیونکہ یہ وافر مقدار میں وہیں سے بدر کے مقام سے اس کے درخت ہیں دو پہر کے ٹائم اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے دھوپ میں گرمی میں یہ بخوبی درخت سے نکالا جاتا ہے شگاف دینے کے بعد کترہ بکترہ یہ جمع ہوتا ہے تو یہ بڑی ایک مفید چیز ہے اس کے بڑا چڑھا کر بہت سے فوائد بیان کیے جاتے ہیں لیکن ہم آپ کو حقائق بتائیں گے جو طبی اس کے فوائد ہیں وہ ہی بتائیں گے ہم کوئی چیز بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کریں گے تو یہ مزاج کے لحاظ سے گرم بدرجہ دوئیم ہے تر بدرجہ دوئیم ہے اور یہ افعال کے لحاظ سے یہ مکوی دماغ ہے مکوی ساب ہے یہ محلل ہے یعنی کہ اگر کسی قسم کا کوئی ورم ہو چکا ہے تو اسے تعلیل کر دیتا ہے منفیس بلگم ہے بلگم کو یہ چھانٹا ہے مکوی باہ ہے یعنی قوت مردانہ کو یہ بڑھاتا ہے یہاں عورت میں اگر سرد مہری پیدا ہو چکی ہے تو یہ اس کی بھی قوتوں کو مقصود قوتوں کو یہ بڑھاوا دیتا ہے تو یہ منقی حرارت بھی ہے حرارت کو بڑھاتا ہے اور استعمال کے لحاظ سے روگن بلسان کو سرد بلگمی امراض میں اکثر اوقات استعمال کیا جاتا ہے مثلا فالج لکوہ اور مرگی قضاد وغیرہ میں اس کو بخو بھی استعمال کیا جاتا ہے دمر اور خانسی اور پھیپھروں کے انفیکشن میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ بڑی مفید چیز ہے لیکن آج کل اس کو سوزاک میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے جو خاص الخاص فوائد طبقی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں سوزاک کے حوالے سے یہ سوزاک کے لئے بے انتہا مفید ہے اور یہ حاملہ عورتوں کے لئے مزر ہے اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اسے بالکل آپ نہ دیں اگر اس کی اصلاح کر کے استعمال کروانی ہو کسی مالج کے مشورے سے تو یہ اس کے اصلاح کے لئے روگن قدو اور کاہو آتے ہیں اس میں آپ شامل کر کے کسی مالج کے مشورے سے آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور اس کے بدل کے طور پر کیونکہ روگن بلسان کافی مہنگا ہوتا ہے اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے بدل کے طور پر آپ روگن سندل لے سکتے ہیں جو بہت زیادہ مفید ہے ان تمام فوائد کے ساتھ آپ کو ملتا ہے بہت ہی سستہ مل جاتا ہے اور اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ طب کی کتابوں میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے یعنی کہ ایک سے ڈیڑھ ماشے تک ایسا سمجھیں آپ کے بیس سے تیس کترے یہ بہت زیادہ مقدار ہے تو اس کی مقدار خوراک میں آپ کو بتاؤں اور اس کے خاص کچھ فوائد میں آپ کو بتاؤں جو کہ اس حال ہی میں کچھ ریسرچ ہوئی ہے جس کے بنیاد پر وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ بے اولادی حضرات کے لیے بہت بے انتہا مفید استعمال ہوتا ہے استعمال کروایا جاتا ہے بہت سے مالج نے استعمال کروایا اس کو اور پازیٹیو ریزلٹ پائے جو بے اولاد حضرات تھے وہ اولاد کی نعمتوں سے مالا مال ہوئے تو اس کے لیے میں ایک انوکھا طریقہ آپ کو بتاؤں گا استعمال کا تو یہ اس ویڈیو کو آخر تک آپ لازمان دیکھیں اور وہ طریقہ جانئے تو اس کا مقدار خوراک جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ یہ بیس سے تیس گرام طب کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے جو بہت زیادہ ہے تو آپ ایک سے پانچ کتروں تک یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ مردانہ قوت کے لیے اور بے اولادی حضرات یہ کیسے استعمال کریں میاں بیوی دونوں کو استعمال کرنا پڑے گا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت سونے سے دو گھنٹے پہلے ایک کترہ دودھ میں ڈالیں ایک گلاس یعنی ایک پاؤ دودھ آپ کی اہلیا پیئے اور ایک آپ پیئے تو اس طرح سے میاں بیوی دو گلاس پی کر سو جائیں اور صبح کو اٹھیں تو نہار موں پھر سے یہ عمل کرنا ہے ایک ایک کترہ ڈالیں دودھ میں اور پی لیں اور اب کچھ دنوں کے بعد یعنی کہ تین چار پانچ دنوں کے بعد اس کو مزید بڑھا دینا ہے ایک کی جگہ آپ نے دو کترے کر لینے ہیں بڑھاتے بڑھاتے آپ اس کو پانچ کتروں تک لے جائیں اور اگر روگن بلسان خالص ہوا تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے کیونکہ اس کا خالص جو ہے یہ آپ کو سعودی عرب میں یہ کسرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو خالص ملے گا اور یہ تھوڑا سا مہنگا آپ کو ملے گا لیکن اگر آپ نے سعودی عرب سے مگوا لیا تو کافی اچھے آپ کو ریزلٹ ملیں گے اگر آپ نے کسی اور ملک سے کئی اور سے کسی سے لے لیا تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کو ڈوپلیکیٹ ملے یا آپ کو خالص نہ مل پائے اس میں کوئی مکسنگ ہو تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا روگن بلسان کے حوالے سے لیکچر آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو اس کو میرے عزیز ساتھیوں آج ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے لائکس کا اس میں کم از کم ایک ہزار لائکس تو ہونے چاہیے اگر آپ اس میں لائکس بڑھاتے ہیں تو آپ ایسا سمجھے کہ آپ کار خیر میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو ٹاپ رینکنگ میں آئے گی جب سرچ کریں گے تو یہ ٹاپ رینکنگ میں آئے گی اور اگر آپ اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اور سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور بیل آئیکن کو ضروران کیجئے تاکہ ہر مفید ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو وقت کے ساتھ مل پائے عزیز محترم ساتھیوں اگر آپ چاہتے ہیں کسی جڑی بوٹی کے حوالے سے کوئی معلومات چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا کوئی سوال ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرائبشن میں تمام سوشل لنکس ہمارے دیئے ہوئے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹ سیشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو رپلائے کر پائیں لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو ہم رپلائے نہیں کر پائے تو میں معذرت خواہ ہوں اور ان سے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ وقت نہیں ملا جس کی وجہ سے میں انہیں رپلائے نہیں کر پائے جیسے ہی وقت ملے گا میں کوشش ضرور کروں گا کہ انہیں رپلائے کر پاؤں عزیز محترم ساتھیوں اب حکیم حاضق کو دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ